السلام علیکم دوستو انفرمیشن زون میں آپ سب کو میری طرف سے خوش حمدید آج ہم چنے کی کاشت کے مطلق تعارفی ویڈیو میں انفرمیشن آپ کو شیئر کریں گے چنے کی کاشت میں اگر آپ بات کریں تو دالوں میں چنے کی خصوصی اہمیت ہے چنے کی کاشت سے زمین کی ذرخیزی میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور چنے کی برداشت کے بعد کاشت کی جانے والی فصلات کی پیداوار بڑھ جاتی ہے فصلوں کے ہیر پھر میں چنے کی شمولیہ سے جڑی بوٹیوں کیڑے مکوڑوں اور بیماریوں کی روک تھامیں مدد ملتی ہے چنے کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ کم ذرخیز زمین اور قدر کم بارش والے علاقوں میں دوسری فصلوں کی نسبت منافع بکش پیداوار فراہم کرتا ہے برے سگیر پاکوہند میں دالوں میں سب سے زیادہ چنے کی فصل کاشت ہوتی ہے اور دوستو یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ اقوام متحدہ کی ادارہ خراف و ذرات کی رپورٹ کے مطابق زیر کاشت رکبہم کا دس فیصد دس فیصد جو حصہ ہے وہ پاکستان میں پایاتا ہے یوں دنیا میں چنے کی کاشت کے لحاظ سے پاکستان دوسرے نمبر پر آتا ہے لیکن فی اکڑ پیداوار میں کافی پیچھے ہے لہٰذا ضرورت اس بات یہ ہے کہ ذرعی ماہرین کے مرتب قدبہ سفارشات پر عمل پرہ ہو کر چنے کی پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہو آج ہم صرف چنے کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے سب سے پہلے زمین کے انتخاب اور تیاری کے مطلق بات کریں گے نیکس ویڈیو میں میں آپ کو چنے کی اقسام کے مطلق جہاں بات کروں گا تو زمین کا انتخاب کیا ہے کہ کل راتھی اور شور زدہ زمین میں چنے کی کاشت بلکل موضوع نہیں ہے چنے کی کاشت کے لیے میرا زمین موضوع ہے اور زمین کی تیاری کم از کم دو دفعہ حل چلا کر کی جائے پہلا گہرہ حل چلا کر خدر و گھاس اور جڑی بوٹیاں تلف کریں اس کے بعد ایک دفعہ حل چلا کر سہاگہ دے کر زمین کو بھربرا کر لیں اور بارانی زمین میں گہرہ حل چلا کر زمین کی نمی کو محفوظ کر لیں آئندہ جو نیکس ویڈیو ہوگی اس میں میں آپ کو چنے کی اقسام اور پھر فردر ہم چلیں گے امید ہے آج کی نوہو آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک کریجئے بہت شکریہ سلام